بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدوہو ونسلی ونسلم علی رسول کریم معزز سامعین و ناظرین سلسلہ شہادت سیدنا امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ساتھ پیش آنے والے واقعات انشاءاللہ العزیز کس طوار ہم اس ماہ مقدس میں ذکر کریں گے سید الشہداء حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کے صراحتاً فسق و فجور کو دیکھ کر بیعت کو مسترد کیا آپ نے ماہ شعبان المعظم کی چار تاریخ سن ساٹھ حجری کو مکت المکرمہ کی طرف پوچھ کرنے کا ارادہ فرمائے اور یہ رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روزہ منورہ میں گزاری امام آرام میں تھے خواب میں نانا جان سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور اشارت فرما خسین وہ وقت قریب آ رہا ہے کہ تم پیاسے شہید کیے جاؤ گے اور جنت میں شہیدوں کے بہت بڑے درجے ہیں یہ دیکھ کر آنکھ کھل گئی اٹھ کر روزہ مقدسہ کے سامنے رخستی کے لیے نمناک آنکھوں کے ساتھ حاضر ہوئے بظاہر دل جانے کو تیار نہیں مگر حالات کوچھ کا تقاضہ کر رہے ہیں شعبان المعظم کی چوتھی رات کے تین پہر گزر چکنے کے بعد امام عالی مقام سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ المنورہ سے مکہ معظمہ کی طرف رخست ہوئے یہاں پہنچ کر آپ نے مستقل طور پر مکہ المکرمہ میں اقامت اختیار کر لی جب کوفہ والوں کو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے یزید کی بیعت ٹھکرا دینے کے بعد مدینہ المنورہ سے مکہ معظمہ جانے کی خبر ملی تو ان کے بہت سے قبیلوں اور گروہوں نے بالاتفاق آپ کی طرف ایک خط لکھا جس میں انہوں نے آپ کو اپنے یہاں کوفہ آنے کی دعوت دی حضرت امیر معاویہ اور یزید کی ولی اہدی کا ذکر کرنے کے بعد تحریر کیا گیا کہ ہمارے سر پر کوئی امام نہیں ہے آپ ہمارے ہاں تشریف لے آئیں ہم جان و مال سے آپ کی مدد و نسرت اور خدمت و حمایت کے لیے تیار ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی ورکت سے ہمیں حق کی حمایت نصیب فرمائے آپ نے اس مطالبے پر بہت اسرار کیا اور پہ در پہ مسلسل کوفہ کے ہر قبیلہ اور ہر جماعت کی طرف سے لگ بھگ ایک سو پچاس خطوط جمع ہو جانے پر آپ نے لکھا کہ میں اپنے محتمت سچہ ذات بھائی مسلم بن عقیل کو بھیجتا ہوں اگر تمہارا یہ معاملہ ٹھیک دیکھ کر اطلاع دیں گے تو ہم ضرور جلد آئیں گے حضرت امام مسلم رضی اللہ عنہ کوفہ پہنچے ادھر کوفی انہیں امام کے ہاتھ پر بیعت کرنے اور مدد دینے کا وعدہ کیا بلکہ اٹھارہ ہزار لوگ داخل بیعت بھی ہو گئے حضرت مسلم کو یہاں تک باتوں میں لے کر اتمنان دلایا کہ انہوں نے امام حسین کو تشریف لانے کے لیے خط لکھ کر روانہ کر دیا ادھر کوفیوں نے جزید کو خبر کر دی کہ حسین نے مسلم کو کوفہ بھیجائے اور کوفہ کے حاکم نومان بن بشیر رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ نرمی کا برتو کرتے ہیں اگر کوفہ کا بھلا منظور ہے تو اپنی طرف سے کوئی زبردست ظالم بھیج اس نے عبداللہ بن جیاد کو حاکم بنا کر بھیجا اور حکم دیا کہ مسلم کو شہید کیا جائے یا کوفہ سے نکال دیا جائے جب ابن زیاد کوفہ پہنچا تو اس بدبخت نے امام مسلم کے ساتھ اٹھارہ ہزار کی جماعت دیکھی تو امیروں کو دھمکانے پر مقرر کیا کسی کو دھمکی دی کسی کو لالت سے توڑا یہاں تک کہ تھوڑی دیر میں امام مسلم کے پاس صرف تیس آدمی رہ گیا حضرت مسلم رضی اللہ عنہ یہ دیکھ کر مسجد سے باہر نکلے کہ کہیں پناہ لیں لیکن جب دروازے سے باہر آئے ایک بھی ساتھ نہ تھا آخر ایک گھر میں پناہ لی ابن زیاد نے خبر پا کر فوج بھیجی جس نے مکان کا محاصرہ کر لیا آپ نے بہادری سے ان کا مقابلہ کیا جب نامردوں کا اس اکیلے مرد خدا پر بس نہ چلا تو چھتوں پر چڑ گئے پتھر اور آگ کے گولے پھینکنے شروع کیے ابن اشحس نے دیکھا کہ اس تمام کے باوجود حمد و جمع مردی میں کوئی کمی نہیں آئی تو بولا آپ کے لئے امان ہے نہ آپ قتل کیا جائیں نہ کوئی گستاخی ہو آپ تھک کر دیوار سے پیٹھ لگا کر بیٹھ گئے گھوڑا سواری کے لئے حاضر ہوا اس پر سوار کیے گئے ایک نے آپ کے ہاتھ سے تلوار لے لی آپ نے فرما جے پہلا دھوکھا ہے ابن اشحس نے کہا کچھ خوف نہ کی دیئے فرما وہ امان کدھر گئی پھر آپ کی آنکھوں میں آنسوں آگئے ایک شخص بولا تم جیسا بہادر روئے فرما اپنے لئے نہیں روتا ہوں رونا تو حضرت حسین اور آل حسین رضی اللہ عنہ کا ہے وہ تمہارے اتمنان پر اب آ رہے ہوں گے اور انہیں اس مکر دوکھا دہی اور بد اہدی کی خبر نہیں ہوگی جب آپ کو ابن زیاد کے پاس لے جایا گیا تو اس ظالم نے آپ کو بحشیانہ طریقے سے سر کٹوا کر شہید کر دیا اور لاش مبارک محل سے باہر کوفیوں کے سامنے پھینک دی افسوسناک واقعہ تین زل حجہ سن ساٹھ ہجری قرونما ہوا ابن زیاد نے آپ کے دو چھوٹے شہزادے حضرت محمد اور حضرت ابراہیم کو بھی آپ کے ساتھ شہید کر دیا امام علی مقام کا عظم کوفہ حضرت امام مسلم کی شہادت کے دن بعد سیرت نگاروں نے آپ کی تاریخ روانگی آٹھ دل حجہ لکھی مکہ تل مکرمہ سے کوفہ کی جانب کوچھ فرماتے ہیں آپ کی روانگی کا سبب یہ تھا کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ انہوں نے شہادت سے پہلے آپ کو ایک خط لکھ دیا جس میں انہوں نے آپ سے کوفہ تشریف لانے کی درخواست کی تھی حضرت امام علی مقام نے جب کوفہ کے سفر کی مکمل تیاری کر لی تو اکابر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپ کو اس ارادے سے روکا لیکن آپ نہیں رکے اور فرمانے لگے میں نے اپنے والد محترم حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ سے سنا ہے آپ فرماتے تھے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ ایک مینڈھا کی وجہ سے کعبت اللہ کی عزت و حرمت پامال کی جائے گی لہذا مجھے ڈر ہے کہیں وہ مینڈھا مائی نہ بن جاؤں لہذا آپ سفر پر نکل پڑے راستے میں ہی حضرت امام مسلم کے شہید ہو جانے کی خبر آپ کو ملے گی حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھیوں کے عمرہ عراق کی جانب چل پڑے جب کوفہ دو منزل رہ گیا تو سواروں کی ایک جماعت نظر آئی یہ ہور تھے جس کو ابن زیاد بدنہاد نے ایک ہزار سواروں پر افسر بنا کر حضرت امام حسین کو ابن زیاد کے پاس لے جانے کے لئے بھیجا تھا جب یہ کافلہ ٹھیک دوپر میں اصحاب امام کے پاس اترا تو آپ کے حکم سے ان کو اور ان کے گھوڑوں کو پانے پلایا گیا زور کے وقت ازان ہوئی پھر امام علی مقام نے ان لوگوں سے فرما تمہاری طرف میرا آنا اپنی مرضی سے نہیں ہوا تم نے خط اور قاسد بھیج بھیج کر بلایا اب اگر اتمنان کا اقرار کرو تو میں تمہارے شہر چلوں پر نہ واپس ہو جاؤں کسی نے جواب نہ دیا آپ کے حکم پر نماز کے لئے تکبیر کہی گئی امام نے حضرت حر سے فکر کہا اپنے ساتھیوں کو تم نماز پڑھاؤ گے ارد کیا ہم سب آپ کی اقتداء میں نماز پڑھیں گے نماز کے بعد حر نے کہا میں خط بھیجنے والوں میں سے نہیں مجھے تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ جب آپ کو پاؤں تو ابن زیاد کے پاس پہنچا دو کچھ گفتگو کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کوفہ کا راستہ چھوڑ کر ایک دوسری راستے پہ چل پڑے ایک سٹھ ہجری محرم کی دوسری تاریخ کو میدان کربلا میں پڑھاؤ ڈالا اس جگہ اترنے کے بعد آپ نے اس جگہ کا نام دریافت کیا تو بتایا گیا اس جگہ کو کربلا کے نام سے پکرا جاتا ہے آپ نے فرما واقعی یہ جگہ مقام کربو بلاج یعنی رنج اور مصیبت والی جگہ ہے پھر آپ کے تمام ہمراہی اتر پڑے اور اپنا سامان نیچے رکھ دیا اور نے بھی اپنے لشکر کے ساتھ میدان کربلا میں ہی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے سامنے ڈیرہ ڈال دیا ابن زیاد نے حضرت امام حسین کی خدمت میں ایک خط بھیجا جس میں آپ سے جزید کی بیعت قبول کرنے کا مطالبہ کیا گیا جب یہ خط آپ کو ملا آپ نے اس خط کو پڑھنے کے بعد پھینک دیا اور قاسد سے فرما اس خط کا میرے پاس کوئی جواب نہیں قاسد نے واپس جا کر ابن زیاد کو پورا ماجرہ سنایا وہ غصے سے آگ بگولہ ہو گیا لوگوں کو اکٹھا کر کے ایک بڑا لشکر تیار کیا اور عمر بن ساتھ کو اس کا سپہ سالار متعین کیا اس بدبخ کو ابن زیاد نے کفار سے جہاد کے لیے مقرر کیا تھا اور فتح کے بدلے میں حکومت ری یعنی موجودہ تہران اس کا فرمان لکھ دیا تھا امام کی خبر پاتے ان سے مقابلے کا حکم دیا پہلے تو اس نے انکار کیا لیکن جب ابن زیاد نے اس سے یہ کہا کہ یا تو حضرت امام حسین سے لڑنے کے لیے باہر نکلو یا پھر تہران کی حکومت سے دست بردار ہو کر اپنے گھر جا بیٹھو تو اس نے حکومت کے لالت میں امام سے جنگ کو اختیار کیا پیچھے سے ابن زیاد نے بدبخت نے مزید فوجی دستیں بھیجے جس کی وجہ سے ابن سعد کے پاس تقریباً بائیس ہزار کی فوج جمع ہو گئے موسیقی 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 موسیقی